آیت کریمہ کا جب پتہ چل جائے نا کہ ہے کیا پھر پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے پھر وقت گزرنے میں بھی پتہ نہیں چلتا اور جب مزہ نہ آیا ہو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا اچھا یہ بتائیں جب معافی کر دیا تو سارے دفعے مٹا دیئے سارے کیس ختم سب فائلیں بند اسی طرح ہمارے اوپر فقر ہے فقہ ہے غربت ہے تنگدستی ہے بیماریاں ہیں بےولادی ہے پریشانی ہے کوئی دنیا کا ناممکن کیس اٹکا ہوا ہے ناممکن مسئلہ ہماری زندگی میں اُلچا ہوا ہے کوئی زندگی کے ایسی پریشانی جسے ہمارے مطابق بس اب صرف موت ہی مٹا سکتی ہے یقین جانئے آیت کریمہ پکڑ کے سارے ایسے نظام کو بہترین کر کیوں اعتراف کر لیتا ہے لگتا ہے فائلیں بند کرو اس کی اور اللہ کہتا ہے سب کچھ مٹاؤ مولا بڑا مجرم ہے اعتراف کر لی ہے مجھ سے بڑا بخور الرحیم کوئی ہے مجھے سندھ میں ایک ہندو ملا کہنے لگا اپنے مسلمانوں سے کہو قرآن پڑھیں میں عید کریمہ پڑھتا ہوں جو چاہتا ہوں ہو جاتا ہے مجھے ہندو نے کہو اُڈے رو لال میں ٹنڈو آدم سے آگے اُڈے رو لال ہے لال اُڈتا تھا شہباز ٹنڈو آدم سے آگے اُڈے رو لال ایک دربار ہے اس پہ مندر بھی ہے وہ ہندو بھی وہاں جاتے ہیں اور مسلمان بھی وہاں ایک ہندو ملا اسے پتہ چلا کہ یہ لاہور سے آیا ہے اور اس کی نسبت ہجویری سسلے داتا دربار کی نسبت ہے اس کے ساتھ ہجویری سسلے سے نسبت ہے مجھے لگا مسلمانوں سے کہو یہ پڑھیں ہندو پڑھے تو اس کا مل جائے معلوم ہوا کہ اگر میں پڑھا ہوں میں نے پڑھا ہے اور مجھے نہیں ملا میری بے یقینی ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے میرا شک ہے اور میری بے ترتیبی ہے اور میری زندگی کا اندر کوئی ہے کمی جہاں اثر نہیں مل رہا شکریہ